مہتر مزراد کتاب التحارہ کے اندر اور آج ہم بات کریں گے پانی کے بارے میں کیونکہ پانی جو ہے تاہر ہے اور متحر بھی ہے تاہر کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ بزاتے خود پاک صاف ہے اور متحر کا مطلب یہ ہے کہ اس سے ہم پاکی اور صفائی حاصل کر سکتے ہیں تو پانی پاک بھی ہے یعنی تاہر بھی ہے اور متحر بھی ہے پاک ہے اور پاک کرنے والا بھی ہے اچھا پانی جو ہے کب ناپاک ہوتا ہے کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہم پاکی اور صفائی پانی سے حاصل کرتے ہیں تو اس چیز کا جاننا بہت ضروری ہے کہ پانی کب ناپاک ہو جاتا ہے پاک ساپ پانی ہے تم اس سے وضو کر سکتے ہیں غسل کر سکتے ہیں ہر چیز کر سکتے ہیں لیکن پانی اگر ناپاک ہے تو کب ناپاک ہوتا ہے اس کی علامت کیا ہے تو دیکھئے پانی اگر کانٹیٹی میں تھوڑا ہے یعنی کم پانی مثال کے طور پر جگ میں ہے گلاس میں ہے چھوٹی بالٹی میں ہے پشاپ کے چیٹے ہیں یا کوئی اور گلی چیز گندی چیز پانی تھوڑا ہے تو ظاہر سی بات ہے آپ اس کو استعمال نہیں کریں گے نہ عوضو کیلئے استعمال کریں گے نہ غسل کیلئے استعمال کریں گے تھوڑا پانی ہے اس کو فینک دیں گے لیکن پانی اگر زیادہ ہے پانی اگر زیادہ ہے حدیث کے اندر جس طرح کہا گیا دو کلے ہیں دو کلے کا مطلب کیا ہے کہ جو کلی کرتے ہیں کلی نہیں دو کلے کا مطلب ہوتا ہے کہ دو ڈرم اس وقت جو ہے مٹکے چلتے تھے بڑے بڑے اس میں پانی سٹور کرتے تھے اس دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو بڑے مٹکے ہوتے تھے اب ایک کلہ یوں سمجھ لیجیے اگر اندازن ایسا بات کیے جائے تو دو سو ستر یا پچھتر لیٹر کے قریب ایک کلہ ایسے دو کلتیں یعنی دو کلے اگر اتنا پانی ہے اب اس کے اندر کوئی ناپاک چیز گری جاتی ہے تو اب کیا کریں گے کیونکہ ظاہر سی بات ہے پانی زیادہ ہے اور پانی کی بڑی بھیلو ہے پانی کی اہمیت ہے اللہ کی بڑی نعمت ہے اگر ایسی اس کو ہم بہا دیئے تو اس کا حساب دینا ہے تو اب جو ہے اس کو کیسے پتا کریں گے اب یہ استعمال کے لائق ہے کی نہیں ہے تو اب اس میں تین اصول دیکھیں گے تین اصول پانی ناپاک ہے تو اس کے اندر تین میں سے کوئی ایک چیز ضرور پائی جائے گی یا تو اس کا رنگ بدل جائے اس کا رنگ جو ہے کلر چینج ہو جائے وہ نجاست و گندگی کی وجہ سے اس کا پورا کلر جو ہے چینج ہو جائے یا بو اس کے اندر سے کوئی گلیس بو آنے لگے اس کی بو جو ہے آنے لگے یا پھر اس کا مزا جو ذائقہ ہے چشت ہے وہ بدل جائے ان تینوں میں سے کوئی ایک بھی چیز پائی جائے گی تو سمجھ لیجئے کہ وہ پانی ناپاک ہو گیا اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر وہ پانی ناپاک نہیں ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الماؤ تہورن پانی پاک ہے لا یونت جسو شئیون اسے کوئی چیز ناپاک نہیں کر سکتی ہے ہاں ناپاک کیا کر سکتی ہے کہ اگر اس کے اندر نجاست گر جائے اور یہ تینوں اصول میں سے کوئی ایک اصول پایا جائے اس کے اندر رنگ بو مزا ان تینوں میں سے کوئی ایک چیز بدل جائے اس کا تو پھر وہ پانی جو ہے ناپاک ہو جاتا ہے اس میں ایک حدیث میں مثال کی طور پر آپ لوگ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ حدیث ابو دعوت کی ہے کتاب التہارہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک کنوہ ہوا کرتا تھا بیرے بزاہ بیرے بزاہ ایک کنوہ تھا تو اس کنوہ کے اندر لوگ حیث کا کپڑا یا اسی طریقے سے بدبودار اشیاں پھینک دیتے تھے اس کے اندر پھینک دیا کرتے تھے ایسا ہوتا تھا وہ کنوہ صحابے کرام نے آف صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے سوال کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم بیرے بزاہ بزاہ والے کنوہ سے وضو کر سکتے ہیں یعنی اس کے پانی سے وضو کر سکتے ہیں تو آف صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا یہی جواب دیا الماؤ تہورن پانی پاک ہے یعنی کر سکتے ہو جبکہ آف صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ اس کے اندر حیث کے کپڑی بھی ڈالے جا گئے لیکن چونکہ اس کی پانی کی کونٹیٹی زیادہ تھی اب جیسے مثال کے اوپر سمندر ہے سمندر میں ہم سب اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ سمندر کے پانی کے اندر کہنا میں کیا کیا غلی چیزیں داخل کر دی جاتی ہیں بڑے بڑے شہروں کے گڑر پورے سمندر میں جا کر کھلتے ہیں لیکن پھر بھی سمندر کا پانی پاک ہے ہم اس سے وضو کر سکتے ہیں اس سے غصر کر سکتے ہیں کیوں؟ کیونکہ اس کی پانی کی کونٹیٹی اتنی زیادہ ہے کہ یہ غلی چیز اس پر ہاوی نہیں ہو سکتی ہے اسی لیے جو ہے وہ پانی پاک ہے ایک بات اور بھی پانی کی سسلے میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ جو ناپاک نہیں ہے ناپاک نہیں ہے کوئی بھی جسے چاول کے دانے ہے نا آٹا تھوڑا سا کوئی ایسی شہ جو ناپاک نہیں ہے بزاتے خود اور اس سے پانی پر کوئی اثر بھی نہیں پڑتا ہے پانی ناپاک بھی نہیں ہوتا ہے تو آپ وہ پانی بالکل اس سے وضو کر سکتے ہیں غصر کر سکتے ہیں اس سسلے میں دو حدیث میں آپ لوگوں کو سناوں گا ایک تو یہ کہ صحیح مسلم کتاب الجنائیس کی حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب میت کو غصل دیا جاتا ہے اس کے تعلق سے کہا کہ پانی اور بیری کے پتوں سے غصل دو اور آخر میں کافور ڈالو میت کو جو غصل دیتے ہیں پانی کے اندر بیری کے پتے ڈالو اور لاشٹ پانی جس سے غصل دو اس میں کافور ڈالو تو کافور آدمی نے ڈالا لیکن پھر بھی وہ پانی استعمال ہوا غصل کیلئے ہاں اسی طریقے سے اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اور بھی ہے صحیح ابن ماجہ کی کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طب میں جو ہے غصل کیا طب میں غصل کیا ایک طب تھا اس میں پانی بھرا ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصل کیا جبکہ طب کے اندر راوی کہتے ہیں وہ طب کے اندر آٹے کے اثرات دکھ رہے تھے طب بہت بڑا نہیں تھا اس میں آٹا لگا ہوا تھا جگہ جگہ جو دکھائی دے رہا ہے مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سے ہی غصل کر لیا اس سے کیا معلوم ہوا کہ وہ آٹا اس کو ناپاک نہیں کیا نہیں غلیز کوئی آدمی کہتے ہیں غلیز ہو گیا پانی یہ چھوٹی چھوٹی باتیں آپ لوگوں کو آپ سمجھ رہے ہوں گے چھوٹی چھوٹی باتیں کی بیان کر رہے ہیں آٹا گری جائے چاوال گری جائے ہے نہیں آج کل چاوال گری جائے تو پھیک دیتے تو اٹھا کر کے آٹا تھوڑا سا لگ جائے تو اس کو پھیک دیتے پانی کے مارے پاس کمی تھوڑی ہے لیکن اسلام نے پانی کی اہمیت کو بدر اثر بتلایا پانی کی اہمیت کو بتلایا پانی بڑی اہم چیز ہے یہ اللہ کے بڑی عظیم نعمت ہے اگر ہم اس کو یوں ہی ضائع کرتے ہیں یوں ہی برباد کر دیتے ہیں بہت سارا پانی ہے تھوڑی سی چیز جبکہ وہ پاک تھی مگر آپ کو آپ نے یوں ہی اس کو ضائع کر دیا ہمارے پاس آج پانی ہے اس کے لئے اس کی ویلو ہمارے پاس نہیں ہے جو لوگ پانی لینے کے لئے دو دو کلومیٹر چرچر کلومیٹر جاتے ہیں نہ ان سے پوچھئے کہ ایک بگٹ پانی کی ویلو کیا ہوتی ہمارے پاس ہے تو اس کی اہمیت نہیں سمجھنا آتی اس لئے یہ چھوڑی چھوڑی بات میں آپ لوگوں کو سمجھا رہا ہوں کہ پانی کسی صلح میں اسلام نے یہ اصول بتلائیں بہرحال اللہ تعالی سے دعا اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو انسانی زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پانی کی اہمیت کو سمجھنے ہوں